موسیقی کسی بھی سوسائیٹی کا ایک بڑا میجر ایسپیکٹ ہوتا ہے قوم اعرٹس سے پہچانی جاتی ہیں اور ایک وقت تھا بلکہ ایک سے زیادہ دفعہ ایسا ہوا کہ مسلم بھی ورلڈ رولر ہے اور ہم لوگ جہاں جاں گئے ہم لوگ اپنا اعرٹس ہاتھ لے کر گئے اور وہ کلیگرہ بھی ہو اور وہ ڈیفرنٹ ٹائپس آرٹس ہو آج بدقسمتی سے ہم ترقی پذیر ممالک کی لسٹ میں ہیں لیکن ہمارا آرٹ وہی ہے ہماری ویلیوز ہماری ٹریڈیشنز وہی ہیں اور یہ ہم پر ہے کہ ہم انہیں پروموٹ کیسے کرتے ہیں اس سلسلے میں جو باڈیز ہیں جو آرٹس کونسلز ہیں بڑے شہروں میں تو زیادہ ہوتی ہیں چھوٹے شہروں میں ان کا وجود کم دیکھنے کو ملتا ہے جن لوگوں نے اس کے لئے کابش کی میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے ایسانیہ پیدا فرمائیں اور تمام چکوال کی ینگسٹس سے دوستوں سے میری اپیل ہوگی ایکٹیو لوگ ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کا ساتھ دیں خواہ وہ آرٹسٹ ہیں خواہ وہ سپورٹسمن ہیں کوئی بھی شخص جو کسی بھی طرح کی ہیلڈی اور پوزیٹیو ایکٹیوٹی میں انوالوڈ ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پروموٹ کریں جس بھی طرح سے ہو سکے اور ایکسٹریکیلوکلر ایکٹیوٹیز جو ہے وہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہوتی ہیں کسی انسان کے ذہن یا اس کے جسم کی نشو نماؤں کے لیے آرٹ تک پہنچنے کے لیے ایڈیوکیشن کا ہونا بہت ضروری ہے میں یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ ہمیں چاہیے اور یہ آرٹ کونسل کے جو میرے بھائی ہیں کہ جو جو بھی لوگ جو ہمیں سنتے ہیں یا ہماری بات فالو کرتے ہیں انہیں ایک میسج بڑا ضروری دینا چاہیے وہ ایڈیوکیشن کا ہے اور آج جو بھی لوگ دنیا کو رول کر رہے ہیں ورلڈ پاورز آئے ہیں جب بھی ورلڈ پاورز نہیں ہیں تو ان کا سب سے بیسک جو ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ تعلیم ہوتی ہے جب تعلیم آ جاتی ہے اس معاشرے میں تو باقی چیزیں وہ ایک آٹومیٹک پروسس ہے وہ قوم خود ہی سب کچھ بنا لیتی وہاں آرٹ بھی آ جاتا ہے وہاں باقی بھی جو انفرسکچل ڈیویلپمنٹس ہیں وہ بھی آ جاتی ہیں تو میں چاہیے کہ اب تمام لوگ اپنا پارٹ پلے کریں ایڈیوکیشن ایڈیوکیشن کو پروموٹ کرنے میں کسی غریب کے بچے کو پڑھا دیں جس حد تک کر سکتا ہے کسی ادارے کی مدد کر دیں اور جو آٹسیلیٹڈ لوگ ہیں ان کی ہمیں جو ہے دن اگین ایوٹ سے کہ ان کی ہیلپ کرنی چاہیے جس حد تک ہم کر سکتے ہیں تاکہ یہ ایسٹیٹکس جو ہے یہ ہماری پہچان ہے اس سے قوموں کا جو کیلبر ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ قوم جو ہے وہ کھاں کھڑی ہے اس کا شعور کھاں پر ہے میں ایک اور بات کہنا چاہوں گا کہ چونکہ تعلیمی ادارے بند ہو گئے اور ای ایڈیوکیشن کا کانسپٹ جو ہے وہ پوری دنیا میں آج کل ایوالف کر رہا ہے اس سلسلے میں میں یہ کہنا چاہوں گا بالخصوص پیرنٹس سے اور خواتین سے جو مائے بہنے ان تک کی پیغام جا رہا ہوں کہ ہم نے اس کو لائٹلی نہیں لینا ہو نوز اللہ کرے کہ یہ بات کل ٹال جائے ہو نوز کہ یہ کب تک رہتی ہے تو ہم ای ایڈیوکیشن ہمارے پاس وائد سورس ہے سکولنگ کا اور تمام انسٹیٹوشنز کا جو کورسز ہو رہے ہیں ان میں بغیر کسی نگلیجنس کے اپنے بچوں کو اس میں انڈرول کروائیں اور اس چیز کی یقین دہانی کریں کہ بچے ریگولرلی وہ کورسز لیں اور پیرنٹس کی بات ہوتی چلے تو میں اس میں یہ ایڈ اپ کرنا چاہوں گا کہ گو اسادزہ کا بڑا اعترام ہے ہمارے معاشرے میں اور جو میں دوبارہ کہوں گا کہ انسان جہاں پہنچتا ہے اس میں بہت بڑا جو حصہ ہوتا ہے وہ اس کے ٹیچرز کا ہوتا ہے جن لوگوں سے وہ سیکھتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا ٹیچر جو ہے وہ پیرنٹس ہوتے ہیں آپ نے جو بچہ آپ سے سیکھے گا یا جو آپ سکھا سکتے ہیں کیونکہ آپ پر ایک دو تین چار بچوں کا ورکلوڈ ہوگا پاپولیشن بڑھ جانے کی وجہ سے ایک ٹیچر پر بجارے پر انفورچونٹلی ایک کلاس میں چالیس پچاس بچوں کا لوڈ ہوتا ہے تیس کا ہوتا ہے بیس کا ہوتا ہے وہ ایسے لوگ بھی ہیں جو فل سونگ کے ساتھ اپنا کردار ادا کرتے ہیں اور بچوں کی جو صلائیت ہے اس کو جاگر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں لیکن والدین دیسپائٹ آل دیس فیکٹرز میرے خیال سے سب سے جو بیسک ہوتی ہے ڈیوٹی وہ پیرنٹس کی ہوتی ہے اور پوری دنیا میں سکولز اور کالیجز بند رہتے وہ ایک نظام پوری دنیا میں مطارف کرایا گیا یہ ایڈوکیشن کا ہمارے ملک میں بھی کروایا گیا اسے برپور فائدہ اٹھائیں تاکہ یہ جو ایڈوکیشن کا پروسس ہے اس میں کسی قسم بھی رکا ہو جائے اور اختتامی نور جو ہے میں ونس اگین یہی دوں گا کرونا کو لے کر کہ کیونکہ آج کل ہم تمام لوگ جانتے ہیں میڈیا میں بھی اور ہماری محفلوں میں بھی سب سے زیادہ اور چیز بسکس ہو رہی ہے ظاہری بات ہے اس کی انٹینسٹی اتنی خطرناک ہے اپنا خیال رکھیں اپنے عزیز و قارب کا خیال رکھیں اور اس چیز کو صرف ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کچھ لوگ بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہمارے معاشرے میں میں نے دیکھی ہے جو اس کو اس طرح سیریس نہیں لے رہے جس طرح لینا چاہیے آپ دیکھیں بڑے بڑے دنیا کے سسٹمز اور ورلڈ پاؤر جو ہیں وہ کلیپس کر گئی ہیں اور صرف یہ چیز رہے میں رکھیں کہ اپنا اگر خدا نہ خاص طرح کوئی شخص اگر سمجھتا ہے کہ اسے اسے خطرہ نہیں ہے تو وہ باقیوں کے لیے اپنے بچوں کے لیے اپنے والدین کے لیے بالخصوص بوڑوں کے لیے وہ احتیاط کریں کیونکہ بڑے بہت زیادہ بلنے بلنے جو لوگ کسی بیماری سے گزر رہے ہیں ملافے سے گزر رہے ہیں ان کا خیال کریں اور میں یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں اس عزمائی سے نکالیں اور چیزیں جو ہیں وہ دوبارہ تمام ورقس آف لائی وہ سٹیٹ کی عمور ہے وہ بزنسز ہیں وہ آرٹ ری لیٹڈ ہے وہ دوبارہ نورمیلٹی کی طرف جائے اور دنیا آج سے چار پانچ ماہ پہلے جہاں کھڑی تھی میں اس دوبارہ سٹارٹ لیں شکریہ